ہریانہ میں انڈین نیشنل لوگ دل کے راستیاں ماسا چیب اور ایل ناوات سے بھیدائے ابے سنگھ چوٹالا کو اب وائی پلس شرینے کی سکریٹی ملے گی انہالوں کے پردیش ادیکشن فیسنگ راتھی کی حد تک کے بعد ابے سنگھ چوٹالا نے اپنے سرکشہ کو لے کر پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں جاچی کا داخل کی تھی ابے سنگھ چوٹالا نے کہا تھا کہ وہ ہریانہ کے ایک پرمک راجنیتک پریوار سے سمندھ رکھتے ہیں ساتھ ہی چوٹالا نے اشنگ کا جتائی کہ انہالوں کے پردیش ادیکشن فیسنگ راتھی کی طرح ان کی بھی حد تک کی جا سکتی ہے کیونکہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں گیات رہے کہ پچیس پروری کو بہادرگڑ میں دندھارے کار سوار کچھ حملہوروں نے نفیسنگ راتھی کی سیو وی کار پر تاوردوڑ بولیاں برسائی حملے کے دوران راتھی کار میں آگے کی سیٹ پر مجود تھے اس حملے میں راتھی سمیت دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ میں جیٹ پلس سیکیورٹی مانگی تھی ابیسن چوٹالا کو وائی پلس سیکیورٹی تو نہیں ملی لیکن ہائی کوٹ نے سنوائی کرتے ہوئے ہریانہ سرکار سے انہیں وائی پلس سیکیورٹی جرور دلوا دی ہائی کوٹ کے عدیش کے بعد ہریانہ سرکار نے جانکاری دی ہے کہ ابیسن چوٹالا کو تتکال پرحاب سے وائی پلس سیکیورٹی دی جائے گی انہیلو نیتا ابھیسن چوٹالا ہریانہ کی رائنیتے کا ایک پرمک چہرہ ہے ہریانہ میں پرکشی نیتا کے روپ میں چوٹالا کی کافی چرچہ رہتی ہے ابھیسن چوٹالا آئے دن الگ لگ مددوں پر سرکار کو مکر ہو کر گھیتے ہوئے دکھتے ہیں یاد رہے کہ ابھیسن چوٹالا پانچ بار ہریانہ کے سیم رہ چکے اوم پرکار چوٹالا کے بیٹے ہیں آئیے اب جانتے ہیں وائی پلس سکیورٹی کیا ہوتی ہے وشیش سرکشہ کیٹیگری میں ایکس وائی وائی پلس زیڈ اور زیڈ پلس کی سکیورٹی شامل کی گئی ہے بات اگر وائی پلس سکیورٹی کی کریں تو اس میں سی آر پی ایف اور پولیس کے گیارہ سرکشہ کرمی شامل رہتے ہیں ان میں ایک یا دو کمانڈو اور دو پی ایسو یعنی کی پرسنل سکیورٹی آفیسر بھی شامل ہوتے ہیں جیڈ سکیورٹی کے بعد وائی پلس سکیورٹی کافی مجبوط مانی جاتی ہے تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں